سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں خیر و افیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو دوستو اس ٹیم میں موجود ہوں حرون آباد سٹی میں حرون آباد سٹی کا ایک ویلیج ہے جہاں پر میرا یہ بھانجا جبار بھائی جس کو میں جبار بھائی کے نام سے وہ مشہور ہے یوٹیوب کے اوپر تو ان کے ویلیج میں میں آیا ہوا تھا اس ٹیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ میرا چھوٹا بھانجا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیم ہم ویلیج کے اندر موجود ہیں اور ویلیج کا محول کیسا ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاتے ہیں اور جبار بھائی یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کینڈلی پورا واج کرنا ہے اور جو میرے چینل پر آپ نیو آ چکے ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن باوقت مل سکے تاکہ آپ کو مل سکے جبار بھائی کے بعد ہم آ چکے ہیں تو جبار بھائی کیا کرنا ہے یہاں پر بتائیں ہمارے ویورز کو یہ جی کل کے مامو جی میرے پاس آئے ہوئے تھے میں اپنے ڈیرے پہ جا رہا تھا چارا وگرہ کاٹنے کے لیے پٹھے وڑنے کے لیے میں نے کہا میں پٹھے وڑنے کے لیے جا رہا ہوں ابھی میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے دونوں ملکے چارا وگرہ کاٹتے ہیں کیونکہ گھر میں بکرے وگرہ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے چارا میں خود کاٹ کے لے کے جاتا ہوں اپنی زمینوں سے تو بھی ہم دونوں آئے ہوئے ہیں ملکے بھی چارا کاٹتے ہیں پر آپ نے پٹھے وڑتے ہیں ہاں ہاں چارا کاٹ لو پٹھے وڑ لو ایک ہی گال لیں ہاں ایک ہی گال لیں ملکے پٹھے وڑن لگ گئے ہیں تو اسی بھی لوگوں فول باج کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو یہ دیکھیں جی یہ گاؤں کا محول ٹھیک ہے اور یہ میرے دو بھانجے کاٹ رہے ہیں اس ٹیم گھاس کاٹ رہے ہیں چارا یعنی پٹھے وڑ رہے ہیں یہ دیکھو جی یہ محنت کش بچے ہیں ہاں کی کر دے پہو کیا کاٹ لیں ہاں نظر آرہا ہاں کسی دیکھ لیں جی بھولا ہوتا دے جی بھولا اور کی کر دے پہنے آرہا ہے ایدھر دے بھی اگل ہے شرم بڑی اندی یارتے نو ہاں یہ دیکھیں جی جبار بھائی شروع ہو گیا گھاس کاٹنے کے لیے ٹھیک ہے تو ان کی سپیڈ بھی چیک کرواتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ کاٹ رہے ہیں میری سپیڈ سپور نہیں ہے ہاں ہاں جی یہ محنت کش بچہ ہی جی محنت کش ہاں ہاں بھی شانی کی کھا رہاں گرمی بڑی ہے ہاں چل مارک پوچکesz ہوں تک پوچکوخت رجوع ہو قدب دوستو جبار بھائی نے اس ٹائم نا مولیاں توڑی ہوئی ہیں تو وہ مولیاں بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے توڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں مولیاں کھاؤ گے مولیاں کھاؤ گے مولیاں کہاں توڑی ہیں یہ حازمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں ہاں جی یہ شہری جو گندہ نالا ہوتا ہے نا اس کی نہیں ہے گندے نالے کے پانے کی یہ خالص مولیاں کھا لیں جبار بھائی سے ٹھیک ہے جس جس نے کھانی ہے تو آجو دیکھیں جی ویورز جبار بھائی ادھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں ادھر کوئی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گاجریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مولی تو آپ کو دکھا دی ہم نے تو گاجر وغیرہ یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ ہے گاجر کا پیڑ ٹھیک ہے یہ گاجریں ہیں اور وہ شلجم لگے ہوئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گنگلو ٹھیک ہے تو یہ گنگلو بھی آپ کو دکھاتے ہم تو ابھی میں یہاں سے گزر کے جا رہا ہوں یہ میتھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ہاں بھی شلجم کھاؤ گے شلجم ہے گونگلو ہے یہ گونگلو بھی کہتے ہیں اور شلجم بھی کہتے ہیں نہیں ایک چیز داس شلجم اچھا وہ پیاز بھی لگے ہوئے سامنے شلجم تو پیاز بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں یہ شلجم بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ دھنیا لگا ہوا ہے پالک لگی ہوئی ہے میتھی لگی ہوئی ہے اور یہ لگا ہوا ہے اپنا وہ پیاز پنجابی میں ہم اسے کہتے ہیں گنڈے ٹھیک ہے تو یہ پرلی سائٹ پہ گنڈوں اور یہ گاؤں کا محول یہ جبار بھی دوستو کیسے لگی آپ کو یہ میری ویڈیو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں ہم اللہ حافظ موسیقی